تقریباً ایک سال کے بہت سخت لاکڈاؤن کے بعد برطانوی حکومت نے اب اجازت دے دی ہے ان پپس کو اور ان وینیوز کو ان ریسٹورنٹس کو جہاں پر آوٹڈور ڈائننگ کی اجازت ہے جہاں پر آوٹڈور جو کسی بھی قسم کا کھانا کھایا جا سکتا ہے اس وقت ہم موجود ہیں اجویر روڈ پر جو جس کو لٹل عربیا کہا جاتا ہے جس کو لٹل میڈلیس بھی کہا جاتا ہے یہ وہ سڑک ہے یہ وہ جگہ ہے جو پاکستانیز انڈینز اور جو عرب کنٹریز سے خاص طور پر جو وزٹرز آتے ہیں اور جو یہاں کے رہنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ بہت مقبول ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو میڈل اسٹن فوڈ ہے اس کے حوالے سے جو برگر اور شواماز ہیں ان کے حوالے سے اور گرل فوڈ کے حوالے سے بہت مشہور جگہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب سے جو آؤٹڈور ڈائننگ کی اجازت ملی ہے یہاں پر بڑی تعداد میں لوگ پہنچے اور وہ باہر کے جو کھانے ہیں ان سے لطف اندوز ہو رہے ہیں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیچھے تقریباً ایک سال سے لوگ ایک شدید ڈپریشن میں رہے ہیں لوگوں کو اجازت نہیں تھی کہ وہ باہر جا کر باہر نکل کر کھانے کھائیں اب جبکہ اجازت ملی ہے لوگوں کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر ایک خوارے پیچھے ایک یہ شوامہ پلیس ہے جہاں پر لوگوں کی بڑی تعداد اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر موجود ہے اور یہ سارے لوگ آج باہر نکلے ہیں تاکہ جو باہر کا کھانا کھا سکیں اور کچھ گٹو گیدر کر سکیں ریسٹورنٹس کے اندر خاص طور پر جہاں باہر بیٹھنے کی اجازت ہے وہاں پر جو شیشہ پلیسز ہیں وہ اس وقت بڑھ چکے ہیں اور اجور روڈ کے علاوہ ایسٹ لینڈن اور سنٹر لینڈن کے بہت سارے اریاد جہاں پر آؤٹڈور ڈائننگ کی پہلے سے ارینجمنٹس موجود تھی وہاں پر آج بہت زیادہ رشن نظر آ رہا ہے وہ ریسٹورنٹس والے لوگ وہ بہت خوش نظر آ رہے ہیں چونکہ ان کو ایک بہت عرصے کے بعد بزنس کرنے کا موقع ملا ہے ایک سال ہو چکا ہے مارچ ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں جو لوگ ڈاؤن شروع ہوا تھا اور اب جو اپریل آ چکا ہے ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون کا ایک سال سے بھی تقریباً زیادہ کا عرصہ بنتا ہے جس کے بعد جو آؤٹڈور سپیس کے جو ریسٹورنٹ آنرز ہیں انہوں نے اس فیصلے کو ویلکم کیا لیکن ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ریسٹورنٹس کی اور ان وینیوز کی جہاں پہ صرف انڈور فوڈ سرب ہوتی تھی ان کے لیے حکومت ابھی تقریباً ڈیٹ سے دو مہینے مزید اس کے بعد وہ حکومت کا پلان ہے کہ اس کو جو لوگ ڈاؤن ہے اس کو ایز کیا جائے گا اس کو ریلیکس کیا جائے گا لیکن جو اس وقت آج جہاں دیکھ رہے ہیں کہ ایک جیشن کا سما ہے کہ لوگ نکلے ہیں آج باہر اور نکلنے کا اثر لوگوں کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو باہر نکل کر وہ لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں اور وہ ان پوری میمریز کو ان کو ریلیف کرنا چاہتے ہیں جو تقریباً جو ایک نامل ہوتا تھا آج سے ایک سال پہلے جو نامل تھا جو چیز نامل ہوتی تھی وہ تقریباً یہ لگ رہا تھا پچھلے چند عرصے میں کہ شاید وہ والا وقت واپس نہیں آئے گا لیکن حکومت نے ایسے سٹرکٹ لوگ ڈاؤن کیا جس کے بعد اب حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اس کو سٹیج بے سٹیج اس لوگ ڈاؤن کو وہ ریلیکس کیا جائے گا اور وہ جو پہلا سٹیپ یہ ہے کہ یہاں پر جو مختلف جو آؤڈور ڈائننگ اس کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اگلے چند ہفتوں میں جو انڈور ڈائننگ اس کی اجازت دی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر بہت سارے بزنسز ہیں ان کو بھی جو بزنسز ابھی تک نہیں کھلے ہیں ان کو بھی ریلیکسیشن دی جائے گی اور ایک فیز جو ریلیکسیشن ہے اس کا بغید طور پر جو عمل اب شروع ہو چکا ہے